آج آپ اسلام علیکم آج آپ کا چپٹر نمبر وان کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں آپ کے جو ریمیننگ نومیریکلز تھے نومیریکل نمبر 1.6 سے لے کے 1.10 وہ آج آپ کریں گے اور جہاں لازٹ ٹائم ہم نے اینڈ کیا تھا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لازٹ ٹائم 1.5 اس کا وہ کیا تھا 1.5 نومیریکل کیا تھا آج ہم 1.6 سے سٹارٹ کرتے ہیں 1.6 نومیریکل کی سٹیٹمنٹ کیا ہے what are the dimensions and unit of gravitation constant g اس کے ہم نے unit اور dimensions دونوں بتانی ہے یہ آپ کے پاس فارملا اس نے دے دیا ہوئا ہے تو سمپل ہے آپ کا f equal to g m1 m2 over r square یہ آپ کو فارملا دیا ہوئا تو سمپل ہے آپ نے g ادھر سے get کر لیں r square divide ہو رہا ہے m1 m2 یہ آ جائے گا اب یہ dimension لگائیں گی f کی اور یہ ml t minus 2 ہوتی ہیں وہ لگا دیں r square distance ہے یہ آ جائے گا l square s ہے mass m1 m2 اس کی dimension آ جائے گی mass game ہوتی ہے تو یہ m یہ کی اور دوسرے سیکنڈ کی بھی آپ کی m تو یہ بن جائے گا ml cube t minus 2 ایسے اور یہ m square ملٹیپیہ ہو کے یہ بھی اوپر چلے جائے گی یہ بن جائے گی m minus 1 l cube t minus 2 یہ آگئیں dimensions اگر آپ نے unit لکھنے ہو تو ادھر سے یہ آپ لکھ سکتے ہیں direct m کی جگہ آپ نے kg minus 1 l کی جگہ meter cube second کی جگہ t کی جگہ second آ جائے گا تو یہ اس کے unit بھی آگئے اس کے آپ یہاں سے بھی بتا سکتے ہیں force کا newton ہوتا ہے distance کا meter square اور mass کا kg per kg square تو یہ بھی اس کا unit ہو گیا یہ ہی ہے دونوں میں سے آپ کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا 1.6 numerical اور 1.7 پہ چلتے ہیں یہ 1.6 سے لے کے 1.10 یہ سب آپ کی dimension analysis 1.8 article سے relate کرتے ہیں تو یہ 1.7 article 1.8 article اب یہ 1.7 آپ numerical کرنے لگنا اس کی statement پڑھ لیتے ہیں یہ آپ کو دیکھیں show that the expression vf equal to v i plus at is dimensionally correct where v i is the velocity at t0 and a is the acceleration and vf is the velocity at time t آپ کو equation دیوئے simple see first equation of motion vf is equal to v i plus 80 یہ پوچھ رہا ہے کیا یہ dimensionally correct ہے یا نہیں تو اس کو prove کرتے ہیں تو آپ کو بتایا تھا جو dimension analysis کا first use ہے کہ آپ prove کر سکتے ہیں کہ کوئی issue equation جو آپ کی وہ dimensionally correct ہے یا نہیں تو وہ کیسے correct ہوگی جب دونوں sides equal آجائیں ان کی dimensions equal آجائیں اب left hand side اگر آپ دیکھیں تو vf vf final velocity اس کی dimensional بھی آپ نے drive کی ہے جب آپ نے unit پڑھا تھا lt minus 1 ہوتی ہم direct بھی لکھ سکتے right hand side اگر ہم لیں تو v i plus 80 یہ initial velocity اور initial velocity کی dimensions بھی lt minus 1 ہوتی ہے a acceleration ہے اس کی dimension ہوتی lt minus 2 یاد رکھیں کہ جو base quantity ہیں ان میں سے 3 dimensions آپ کی fingertips ہونی چاہی ہیں جیسے length کی time کی length کی m length کی capital L اور time کی capital T اسی طرح drive units میں سے 3 dimensions آپ کی fingertips چاہی velocity lt minus 1 acceleration کی lt minus 2 force mlt minus 2 یہ سب سے زیادہ use ہوتی 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 تو یہ دیکھیں a dimension یہ آگے time کی capital T lt minus 1 اب اس کو combine کریں بے same ہے تو یہ ہو جائے کیوں minus 2 اور 1 minus 1 آگ اب یہ دیکھیں یہ دونوں same تو اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا 2 جیسے x یہ x x x x x 2x ہو جائے اسی طرح ادھر بھی آگیا lt minus 1 تو یہ آپ بتایا تھا کہ جو constant ہوتا ہے یہ dimension analysis میں deal نہیں کرتا یہ dimension ہوتا ہے اس کو ہم dimension analysis میں deal نہیں کرتے تو constant کو اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں left hand side اور left hand side or right hand side دونوں equal آگئی تو it means آپ کی یہ equation جو آپ دی ہوئی ہے vf equal to vi plus 18 یہ dimension ally correct ہے تو یہ ہو گیا 1.6 and 1.7 1.8 آپ کو میں نے جب article کروایا تھا 1.8 article تب بھی میں نے ساتھ کروا دی تھی تو وہاں سے میں overview دے دیتا ہوں اگر آپ نے details سے پڑھنا ہو تو یہ دیکھ سکتے ہوں یہ article میں نے آپ کو بتایا تھا 1.8 numerical اسی کے ساتھ کروا دیا تھا اس میں اس نے موڈلس آف الاسسٹی کے ساتھ تو آپ نے پروپرشنلیٹی کوئی کوئلیٹی میں چینج کیا تھا یہ کانسٹنٹ لگایا تھا یہ اوپر آپ نے ا اور ب اس لئے لکھا کیونکہ دینسٹی اور موڈلس آف الاسسٹی کی dimensions unknown ہیں تو اس لئے آپ نے کام کیا اب یہ دیکھیں ویلاسس کی ڈیمینشن یہ آپ کو بتائی میں یہ دینسٹی کی یہ کہاں سے آئی دینسٹی ہوتی ہے محس اور والیم تو وہاں سے آپ نے نکال لئے محس اور والیم سے اگر اس کی فردر ڈیٹیئر میں چلے جاؤ تو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کروائی تھی دینسٹی کی جسٹ یہ دیکھیں اے کی یہ ویلی پٹ کی ہیں اور دینسٹی کی یہ دیکھیں دینسٹی تو یہ ڈیریکٹ میں نے یہ اب یہ ڈیریکٹ آپ نے ادھر پٹ کی تو یہ دیکھیں ایکویشن میں ب کی جگہ ل تی مائنس ون دینسٹی کی ڈیمینشن یہ ہے وہ آپ نے پٹ کر دی ادھر اے کی ڈیمینشن یہ ادھر تو یہ دیکھیں جب آپ نے پٹ کی تو پھر آپ نے پاورز کو اندر آپ نے لکھ لیا یہ ایم کی پاور بی ہے ایل کی پاور بھی مائنس ٹی اے ہو جائے گا ایم کی پاور بھی ایل کی پاور مائنس بی دی ریس ٹو پاور مائنس ٹو پاور کے اوپر پاور ملٹیپی ہوتی ہیں پھر آپ نے کمپیر کرنا پاور کونس کو جب آپ کمپیر کریں گے تو آپ کی ایکویشن آ جائیں جب آپ ایم کو کریں گے ایم کو ایم کے ساتھ تو ایم پلس بی آگئی اگر آپ ل کو کریں گے تو یہ دیکھیں ل کی پاور ادھر مائنس 3 a minus b equal to 1 یہ آ جائے گا t کی پاور b ادھر آگئی تو یہاں سے a اور b کی ویلیو نکل آئیں گی یہ دیکھیں b کی ویلیو جب آپ ادھر پٹ کریں گے تو a کی آ جائے گی تو a اور b کی ویلیو آگے ہم چلتے ہیں 1.9 نمیریکل کے اوپر تو وہ بھی آپ کو میں نے اس ٹاپک کے ساتھ ہی کروا دیا تھا یہ آپ نے بتانا تھا یہ بھی سمپل آپ کی یہ دیکھیں is equal to left hand side لی تو work is the form of energy ہوتا ہے اسی لیے جو energy کی dimension ہے وہ ہی ورک ہوتا ہے ف دی تو یہ آپ کو میں اس detail کروایا ہوگا یہ دیکھیں work اور energy ف دو دی تو یہ f کی اور l کی d کی dimensions پوٹ کی ہیں ملٹیپلائے کی ہے تو یہ آیا اس لیے میں ادھر direct پوٹ کر رہا ہوں اسی طرح right hand side mc square m کی جگہ capital m c velocity l t minus 1 اوپر square آگیا اب یہ square l کا بھی ہے اور t کا بھی ہے تو یہ دہیں یہاں سے پتا چل جائے گے left hand side and right hand side دونوں equal آگئے تو آپ کوئی equation دی انسریں equation وہ بلکو ٹھیک ہے اور dimensionally بھی ثابت ہو گیا left hand side equal to right hand side آج it means وہ dimensionally correct ہے equation اور وہ proof ہو گئی ہے اب last numerical ہے آپ 1.10 وہ کر لیتے ہیں 1.10 پہ آپ چلیں یہ statement دیکھیں آپ سے کہا کہ suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r means کوئی بھی particle جو ہے ایک circle ہے وہ ایک circle میں گھوم رہا ہے اس نے کہا یہ جو گھوم رہا ہے circle میں یہ acceleration کے ساتھ گھوم رہا ہے وہ کس کے اوپر depend کرتا ہے وہ اس کے radius کے اوپر یہ radius ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے اور depend کرتا ہے یہ دیکھیں in circle of radius r with uniform velocity v is proportional to the some power of r means r raised to power and this tarah لکھیں and some power of v says v raised to power n اس نے یہ آپ کو بتا دیا کہ ان دو چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے تو اگر ان دون equations کو combine لکھیں تو میں ایسے لکھ سکتا v raised to power m and r raised to power n جب proportionality کو equality میں change کریں یہ ایسے لکھا جائے گا اب یہ دیکھیں آپ dimensions left acceleration کی جو minus 2 ہوتی ہوتی پوٹ کی constant velocity lt minus 1 radius کی l u پر power m اور n وہ بھی آپ نے ignore نہیں کرنی وہ لگانی بس ہی بس ہے جب آپ اس کو solve کریں گے اس میں دیکھیں l raise to power m اور t raise to power minus m اسی طرح l raise to power n یہ ایسے ہو گیا اب اس کو آپ combine بھی لکھ سکتے l raise to power m plus m ایسے اور t raise to power minus m اور یدھر lt minus 2 تو یہ ایکوشن آگئی اب یہ دیکھیں آپ میں just l اور t کی powers کو compare کرنے اگر l کی left hand side اور right hand side میں l کو compare کریں تو l میں power 1 ہے اور l raise m plus n ہے تو یہاں سے آ جائے m plus n equal to 1 اور اگر آپ t compare کریں تو minus 2 ہے اور either t raise to a minus m تو minus 2 equal to minus m آگیا minus minus سے cancel تو m آگیا آپ کے پاس 2 جب آپ 2 کو ادھر اٹھ کریں گے 2 plus n equal to 1 and n equal to 1 minus 2 n آگیا m اور n کی value بتانی تھی یہ یہاں آپ کا numerica complete ہو جاتا ہے لیکن ایک additional چیز میں آپ کو بتانا چاہوں چاہتا ہوں آپ اگر m اور n کی value کو given equation a اگر آپ اس میں put کریں تو یہ دیکھیں یہ equation کچھ ایس من جائے ki a is equal to لکھا to v raised to power m and r raised to power n اس کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ n کی value put کریں v raised to power 2 ہو جائے گی اگر m 2 آیا اور r raised to power n minus 1 ہے تو put کریں ادھر ایس ہے یہ divide اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں a equal to v square over r equal to v square آگیا آپ کے پاس آپ sticking آپ relation پڑھیں گے v is equal to r omega کا linear velocity کا angular velocity کے ساتھ relation اگر آپ یہ ادھر put کریں v is equal to r omega تو r square omega square آجائے گا اور ادھر آجائے r a ادھر r r سے cancel ہوگا تو یہ omega square a equal to r omega square یہ relation آجائے گا اور یہ relation آپ پڑھیں گے chapter number 5 میں chapter 5 میں یہ کہاں سے آیا یہ آپ دیکھیں یہ basically آپ نے بتایا تھا یہ 1.2 hit article dimension analysis اس کا second use to drive the possible formula تو یہ بھی آپ بتانا چاہتا تھا کہ یہ formula drive کر لیا جو آپ chapter number 5 میں پڑھیں گے article number 5.4 میں تو یہ آپ کو اب ہی میں بتا دیا کہ وہ کیسے آپ possible formula drive کر لیا تو یہ تھا آج لیک لیکچ جس میں آپ نے کی 1.6 numerical 1.7 1.8 1.9 and 1.10 اور اس کے ساتھ ہی آپ کا chapter number 1 complete ہوا اللہ حافظ